27 مارچ 2024 کو پھر ایک نئے ارزا سے پھر ایک نئے اتسا سے ہم پھر اس لکشے پہ نکل پڑے ہیں سکول ویکھاتا اتحاس یا سکول ویکھاتا انہیں ابھی سے ہو سکتا ہے اس بیچ کو واپس ہوں نے ہم نے رن جو کیا تھا پہلی بار جو ہے وہ مارچ میں 2023 میں اس بیچ کو سٹارٹ کیا اور کرتے 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 اپنے پانچ ریویزن کر لیے اور چھٹا جو ریویزن ہے وہ اپنے سٹارٹ کیا ہے کس تاریخ کو اور ستائیس کو بہت سے ویدیارتی ایسے کہتے ہیں کہ کام زیادہ ہے دیکھو زیادہ کام ہے اور زیادہ کام ہم نے کیا ہے تو بھی ایک سال میں ہم نے کتنے ریویزن کیا ہے صرف پانچ ریویزن ہے تو جیسا کسی نئے ویدیارتی یہ لگتی ہے بات کہ کسی کام زیادہ ہے اتنا کام کر پانا سمبو نہیں ہے تو ایک چیز آپ تھوڑا سا یہ بھی دھیان رکھیں کہ اگر اس تیز گتی سے کام پورا نہیں کریں گے تو ہم جو ہے پورے سال میں جو ہے کم سے کم ہر وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ پورے سال میں چھ سات بار آر یہ پڑھ لوں کیونکہ تین سو پینسٹ دن کا نام لے تیر میں یہ کہوں کہ ایک کتاب کو میں کتنی بار پڑھوں تو آپ کے من میں ایک ساتھ چھ سات بار تو پڑھ لوں اور میں یہ مانتا ہوں کہ اپنے سے زیادہ تیز گتی سے کوئی کام کروا نہیں سکتا اتنے تیز گتی سے کام کرواتے ہیں تو یہ پانچ بار پوری ہوئی یہ صرف پائپ ٹائم یہ گھنٹ کے آنکڑوں کی طرح ہمارے سامنے ہیں اور اس میں بھی ہمیں کچھ دس دن اوپر نکل گئے ہیں تو ایک اس چیز کے لیے تیار رہے ہیں کہ دوڑنا تو بڑا تیز ہے بہت ہی تیز دوڑنا ہے یہ کی اگلے دو قدم میں اور تیز دوڑ لوں اور باؤنڈر لائن کے میں ہاتھ لگا کے اور ویجیتہ بن جوں نئے والے ویدیارتیوں کے لیے ساری ساری میری باتیں ہیں پرانے والے ویدیارتیوں کو سب وہ یاد ہے پھر ایک نئے سا آپ نے ٹارگٹ لینا ہے خود کے لیے وہ ٹارگٹ ہے ٹارگٹ 365 دن کا ٹارگٹ میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ مارچ سے مارچ ہم مان لیں کہ ہو سکتا ہے کہ مارچ تک ہماری پرکشہ ہو جائے پہلے جلدی آجے ہم 365 دن دھیان میں رکھتے ہوئے کام کریں گے اور ان 365 دن میں پھر وہ بات دیکھ لیں کہ ہمارے پاس میں جو آنکڑ ہے وہ تو ہے پانچ ریویزن کا کہ ہم نے بڑا تیز کام کروایا پھر ہم پانچ ریویزن کروا پائے اب ان پانچ سے آپ سنتوست ہیں یا ان پانچ سے آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا اور تیز الگ سے بھاگنا پڑے گا اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ پانچ ریویزن میرے لئے پرابط ہیں تو آپ پھر ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہو کوئی بھی دیار تھی ہے سوچیں کہ نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چھ سات بار ریویزن نکال لوں تو اس کے ساتھ میں آپ کو اور تیز کاریہ سٹارٹ کرنا ہوگا جس اتسا کے ساتھ میں آج میرے پاس جتنے بچوں کے پریچے جو ہے انٹروڈکشن اپلپ دہ جنہوں نے لکھ کے بتایا ہے کہ وہ کہاں کے ہیں پتا کا نام پتا کیا کرتے ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں وہ آگے میں ڈیٹیل سے پڑھوں گا پر ایک چیز بول دوں کہ آج جو اتسا ہے نا یہ اتسا ہمیسہ نہیں رہتا تین سو پیسر دن الگ لگ ٹائپ کے ہوتے ہیں آپ یاد کرو کچھا دس کور یاد کرو کچھا بارہ کور جب جنوری کا مہینہ جب بھی لگنا سٹارٹ ہوتا تھا تو ہمارا کبھی من یہ نہیں کرتا تھا کہ ہم سکول جائیں گھرہ کے ایک بات ہم کہتے تھے کہ کچھ ہی نہیں ہو رہا ایسے ٹائم خراب ہو رہا ہے اس سے اچھا ہم گھرے کے پڑھ لیں اور جس وقت تین یہ گلتی کی نا گھرے کے پڑھنا سٹارٹ کیا اس کے پرنام جو ہمیں وپریتی آئے ہیں پر جو کلاس میں وہاں کام ہوا یا نہیں ہوا وہ سکول جاتا رہا روٹین میں رہا تو اس نے اچھے نمبر جو ہے وہ عرضت کی ہیں تو میں بھی اس پدتی سے جھوڑ کے رہنے کیونکہ ٹیم سو پیسر دن میں آپ کو بار بار کبھی نہ کبھی ایسا بھی لگے گا یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ ہمیں کب لگتا ہے کہ جس دنیں مان لو میں یہ پیپر دے رہا ہوں ویجارتی گروپ میں اور بلویر جی کے جگہ میں بیٹھا ہوں اور اس دن میرا پیپر ٹھیک نہیں وہاں کوئی بھی کارن ہو سکتے آتے یہ پرسن گلت ہو رہے ہیں کیونکہ میں گھر سے باہر نکلا نکلتی کہ ایک بائیکر نے میرے کو آور ٹیک کیا اور اس سے میری تن تن میں میں ہوگی اس نے بتمیجی کر لی اور پھر میں نے بھی کر لی اور پھر میرا مائنڈ خراب ہو گیا میرا پیپر میں لگا ہے نہیں تو اس دن مجھے یہ لگا کہ میں تیاری بھی نہیں کروں گا اکثر ہر دن آپ مان کے چلیں صرف پرکشیں میں یہاں نہیں لے رہا ہر گلی میں ہر ایک سکش یا ہر ایک وستو آپ کی پرکشیں لینے کے لیے کھڑی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں اور ایک ڈیوائیڈر سے آپ کا پیر ٹکر آجیں وہ بھی آپ کی پرکشیں یہ تو انہیں سب پرکشیں کے لیے آپ کیا رہیں تین سو پیسر دن جائیں اپنے اتصال کو آپ گرنے نہ دے میرے ہر دن کے کہنے سے میرے موٹیویشن سے کیسر جی کے کہنے سے یا اور بار بار کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا آپ خود جب تک اندر سے جاگریت نہیں رہیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا تو تین سو پیسر دن میں آپ کو یہ لگے گا کہ آج میں کلاچھ چھوڑ دوں تو آپ ایک سمائل لے کہنا یہ بات تو سر نے پہلے کہی تھی کہ مہرے سے کچھ یاد نہیں ہو رہا میں تو کلاچھ چھوڑ کے نکل جاؤں تب آپ نے کہنا کہ تو پروسس میں صحیح پہ چل رہا ہوں کہ مجھے یہ یہ میں لکشن بتا رہا ہوں آپ کے پڑھنے کے لکشن ہے جب آپ پڑھنے لگ جاؤں تو اسے لکشن آپ میں آنے سٹارٹ ہو جائیں گے یہ لکشن آپ میں آنے سٹارٹ ہو جائے تو آپ سوچنا کہ میں صحیح رستے پہ چلوں پھر میں پڑھ رہا ہوں مجھے کچھ ہی بھی یاد نہیں ہو رہا یہ کتابیں میرے لئے وجن بن رہی ہیں میں ان کو فینک دوں تو آپ پھر سمائل چہرے پہ لے کے آنا کہ سر صحیح کہہ رہے تھے یہ لکشن میرے میں آ رہے ہیں اس کا مطلب میں پڑھنے لگ گیا ہوں پیپر میں رینک ڈاؤن آ جائر آپ کو یہ لگے کہ مجھے کچھ نہیں آتا یہاں تو میرے سے دھوندر لوگ بیٹھے ہیں تو پھر سمائل کرنا رہی ہے سوچنا کہ آپ صحیح رستے پر بڑھ رہے ہو یہ چیزیں فیس آپ کو پر تھمبار ہو رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے تیاری نہیں کی تو فیس ہی نہیں ہوئی یہ چیزیں تیاری کر رہے ہو چیزوں سے آپ سامنا کر رہے ہو کہ ڈیڑھ سو بچوں کی پیپر میں انتی میں آپ کی رینک ہے تو آپ یہ بھی دیکھنا ہے کہ چلو لائن میں تو لگ گیا ہمیں یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے ایک دن میں کہے گی کوئی کام سے انمانگڑ جانا ہوا اور ایک بڑی سی لائن تھی ٹول کی لائن جائے تو میں نے سوچا کہ میں دائیں والے میں لوگ بائیں والی لائن میں گاڑی کو لوگ ایسے کرتے کرتے ہیں مجھے کہہ کی ایک لائن چھوٹی دکھائی دی جس میں آگے ایک ٹرک تھا دو کار تھی ایک میں آٹھ کار لگی ہو تو میں نے تھوڑا سا گاڑی کو بیک لیا اور وہ تین والی لائن میں ڈال دیا ٹھیک ہے اس وشے کو میں کس سے جوڑ رہا ہوں وشے کے چین سے آپ کے مند میں بھی یہ چیز ہے آپ لائن مت لمبی دیکھو چھوٹی آپ جہاں جا رہے اس روٹ کو چینج مت کرو ساہی در اس ور نے وہ تیہ کیا اور جو آٹھ گاڑیوں والی لائن تھی وہ پہلے کے لیے روئی جس میں ایک ٹرک اور دو کار تھی نا ان میں ہم لیٹ تک فسرے تو مجھے بھی لگا کہ جس ٹریک پہ چل رہو نا اس ور جس پہ آپ کو چلا رہے آپ وہ صحیح چلا رہے آپ اس میں چلتے رہو آپ پنگے مطلب ہو اس میں ریورس گیر لگایا آپ پیچھے لیا ادھر والی میں لے لوں شانے مڑنے کی کوشش مت کرو ایسا کسی نے نہیں کرنا روٹین میں آپ چلتے رہیں تین سو پہ سر دن میں ہر دن یہاں کاریہ ہوگا آپ کچھ ویدیارت اس چیز پر اگر نہیں میں سابتائی کاریہ بھی ویسواس کرتا ہوں میں جو ہے پندر دن کے کاریہ پر ویسواس کرتا ہوں آپ دیکھیں میں ہمیسے ہو داند کسانی کے لیتا ہوں آپ بھی کبھی فری ہو جائیں تو بیسٹ منیجمنٹ جو ہے آپ اوپر ٹائٹل لکھنا اور پھر ایک کسان کی جو ہے ایک کسان کے جیسے کی وستر وہ دھان کرتا ہے ویسے وستر ایک اس کے کندے پر حل اور ایسا ایک چتر لگانا اس کے کور پیج پر اور اپنے پریوار سے وہ تھوڑس نکال نکال گیا اور چیزیں نکال نکال گیا آپ پیتا کیسے کھیتی کرتے ہیں اور وہ آپ اس میں چیزیں اگر آپ نے اچھا سنکلن کی ہے تو بیسٹ سیلر بک بننے میں اس میں ٹائم نہیں لگے کسی وقت نے سوچا نہیں ہے تو آپ کسانی سے جوڑیں گے ان چیزوں کو کبھی پتا ایسا سوچتے ہیں یا اپنے گاہ میں کسی کسان کو ایسا دیکھتے ہیں جو یہ سوچتا ہے اگر نہیں میں کھیت پندرہ دن سے جاؤں گا دس دن وہ پرتی دن جس دن کھیت میں کچھ نہیں بھی بویا ہوئے تو وہ اسے سوچتا ہے میں کوئی اور جھاڑ جھنکھڑ جو اوگ گئے ہے تو ہم نے وہ ریگولر پڑھائی کہ میں وشواس بھی ریگولر میں آپ کو ٹارگیٹ نہیں دوں گا تو آپ کتہ ہی کاری ہے جو وہ نہیں کریں گے نئے والے ویدیارتیوں سے کہنا چاہوں گا پرتے ایک دن ایک ٹارگیٹ ملے گا کہتے ہیں نا کوئی ایسا کہتے ہیں کہ لکھ کے میں دیتا ہوں تو میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کیا لکھ کے دے رہا ہوں کہ آپ کو پرتے ایک دن کرنا کیا ہے کہ ایک اپریل کو کیا کرنا ہے دو کو کیا کرنا ہے تین کو کیا کرنا اور چیار کو کیا کرنا ہے کرنا دیکھو آپ نہیں کرنا آپ نہیں جب آپ پہلی بار چیزیں پڑھیں گے تو آپ مان کے چلنا آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا آپ کو یہ لگے گا کہ میں پورا دن بیٹھارا مجھے ایک لائن بھی یاد نہیں ہوئی پر جب آپ پیپر دیں گے جب یہاں آپ آئیں گے اس پیپر میں پچاس میں سے جب آپ کے بیس پرسن صحیح ہوں گے تو ایک بار خود سے یہ کیشن کرنا کہ یہ جو بیس پرسن ہے میرے پڑھنے سے ہوئے ہیں کہ یا تو کیس ہوئے ہیں آپ کو لگے یہ بیس تو میرے پڑھنے سے ہوئے ہیں تو آپ نے ان بیس پہ دھیان دینا ہے بچے کیا کرتے ہیں جو تیس نہیں کیے ہوتے ہیں نا ڈر ان میں وہ گھو جاتے کہ یہ میرے تیس صحیح کیوں نہیں یہ میرے اور سے ہی ہو جانے تھے میرے تو پچاس میں سے پچاس ہونے چاہیے آپ خود کے لئے ایک ٹارگٹ دیں کہ ساٹھ پرتیسط اگر آپ نمبر حاصل کر لیتے ہیں ساٹھ پرتیسط آپ نمبر لے آتے ہیں تو آپ مان کے چلیں کہ کوئی ویکٹریسہ نہیں ہے جو آپ کو چین سے باہر کر دے آپ کا سیلیکشن ست پرتیسط تے ہے صرف ساٹھ پرتیسط انک لے کے آنے پیپر حل کرنے کا جو طریقہ رہے گا میں نے آپ ویدیارتیوں سے وہ چیزیں سکھئے کیونکہ ایک وقتی کبھی پورن نہیں ہوتا وہ چیزیں اور گرن کرتا رہتا ہے سکھتا رہتا ہے جیسے کپل یہاں بیٹھ ہیں کپل کافی پچھلے چار بیٹھ سے آن لائن کے ویدیارتی ہیں اب آف لائن میں آئے ہیں ٹھیک تو کپل سے میں نے کیا سکھا پورنا رام جی سائد آج یہاں پورنا رام جی یہاں بیٹھے میں نے چار چیزیں سکھی کیسے کام کر سکتا ہے تو یہ چیزیں ہیں نا خود میں منجو جی جو سکر سے ہیں تھوڑے سے ٹائم میں کیسے یہ کہ مطلب ہو ہاؤس وائف ہونے کے بعد میں گھر کی جمعہ داریاں ہونے کے بعد میں بڑے کم سمیں میں جو ایک اچھی پکڑ بنا لی صدرہ سے سیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی بچی جو کلاس میں مانتا ہوں سب سے چھوٹی بچی ہے وہ اس نے کم ٹائم میں کیسے سبجیکٹ میں ایک پکڑ بنا لی تو ان چیزوں کا دھیان رکھیں جیسے کپل کا میں دھیان لوں تو کپل نے نئی چیزیں مجھے بتائی کہ سر میں کیا کرتا ہوں جیسے پیپر ہوا پیپر ہونے کے بارے میں گھر جاتا ہوں اور میں نے ہر ریویزن کے لیے الگ کلر کے پین جو لے رکھے ہیں ہر ریویزن کے مان لو اپنے سال میں پانچ ریویزن لیتے ہیں ایک سمادان تو یہ ہو گیا کہ آپ پیپر سیٹر کی ہے اس کی سمجھ کو پکڑ لیا آپ نے آپ مان کے چلیں ہیومن نیچر ایک جیسا ہوتا ہے میں جو سوچتا ہوں وہ ہی آپ سوچتے ہیں کہ میں کوئی اندھیری گلی سے نکلتا ہوں تو جروری یہ تیہ ہے کہ ڈر مجھے بھی لگے گا ڈر ہے مجھے بھی لگے گا پر اس ڈر کو میں کتنا ہاوی ہونے دنے دوں یا نہ دوں وہ بات الگ ہے تو پیپر سیٹر کے مائنڈ کو پکڑنا ہے کہ وہ کیشن کیسے نکالتے ہیں گھر جاؤ اور جیسے آج کا پیپر ہوگا تو آج ہی آپ اعبیاز کرنا سو پرسنٹ نہیں ہو پائیں مان لو آپ کو سر اس میں تین گھنٹے لگ جائیں گے آپ سو پرسنٹ مت کرو آپ ایک کھنڈ پکڑ لو صرف آریا والے پارٹ کو یعنی انڈین اسٹی پارٹ کو پکڑ لو راستان والے پارٹ کو پکڑ لو اور وہ ایک پین لو اور اس میں دھنڈ ہوگی یہ اچھا سر نے یہاں سے پچھا ہے مجھے پھر آپ کے مائنڈ میں ایک بات کلک ہوگی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں اچھا ایسے بھی پرسنٹ بن سکتے ہیں اور مان کے چلنا کہ اگر دس پپر آپ نے اسے حل کر لی ایک مہینے کا سوا مہینے کا آپ نے کاریے کر لیا آپ کی سوچنے کی جو ٹرک ہے وہ بدل جائے گی آپ جیسے جیسے پڑ رہے ہوں گے اور پین کو اپنے آپ کو پکڑ آئے گی کہ سر آج ایسا پوچھ سکتے ہیں سر آج ایسا پوچھ سکتے ہیں تو یہ کاریے کرنا آپ نے اتنا ہی نہیں کرنا کہ یہاں آئے پیپر لیا اور میں نے اپشن بتائے آپ نے ٹک لگائے اور گھر لے جا کے پیپر کو آپ نے رکھ دیا تو آپ یہ مان کے چلیں اس پر کریا کہ 40% کے چرن کے ساتھ میں آپ 60% چھوڑ رہے ہیں سو پرسنٹ کب ہوگی یہاں جانے کے بعد میں تھوڑا سا آرام کریں ایک کپ چائے کفی دودھ جو بھی ہے فروٹ آپ نے لینے تو آپ لیں پھر اس کے بعد اس پیپر کو نکال لیں ساتھ ساتھ میں کھول لو اس کتاب کو کوئی سوچے کلکہ والا شیڈول بچ جائے گا تھوڑا بچ رہے تو بچنے دو اپنے شیڈول کو 50% رکھو 100% رکھو دو رویزن ہوں گے تب سو ہو جائے گا واپس لگ جاؤ گے اچھا سر نہیں ہے کہ آپ کچھ انڈرلائن لیتے رہو اسے کر دیا ہم نے اس پرکار سے کام کچھ ویک ہیں آپ کو بن رہی ہے تو آپ کوسس کریں کہ پرتے کو اپشن کے بارے میں چیزیں اس کا سب سے سستا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے فون آپ کے پاس میں اور فون میں وہ فیکٹ لکھیں اور اس کے بارے میں چار چیزیں آ رہے تو ہر اپشن کے بارے میں اسی پیپر میں آپ لکھتے رہیں یہ بات ہے نئے والے ودیارت ان کو پیپر آپ نے ایسے حل کرنے کیونکہ آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ صرف یہاں ٹیسٹ ہوتے ہیں پر ٹیسٹ کی پوری پر کریا یہ ہے کہ پہلے دن آپ کیا کریں اس سیڈول کو دیکھیں پڑھتے سمیں یہ تیہ کریں کہ کون سی چیز پٹھے کرم میں ہے کون سی نہیں ہے پٹھے کرم میں نہیں ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں وہ آپ نے کتہ ہی نہیں پڑھنی ہے کام زیادہ ہے تو یہ آپ پہ ہوئی نہ ہو کہ یہ سارا مجھے کرنا ہے کتہ ہی ضرور نہیں ہے کہ آپ سارا کریں پر آگے تیسے کال میں نے دیئے ایک بار میں پورا نہیں پڑھا جا رہا تو آپ اس کو آدھائی پڑھ لیں میں نے تیرہ پیج دیئے ہیں آپ تیرہ نہیں پڑھ پاتے ہیں آپ چھے پیج اچھے سے پڑھ لیں پھر آپ کے مند میں یہ آئے گا سر چھے جو بچ گئے میں ان کا کیا کروں کوئی بات نہیں جو چھے پیج بچ گئے وہ اگلے ریوزن میں ہم ان کو پورا کر لیں گے سیکنڈ ڈیوزن بھی تو کریں گے اگر آپ آج تئیس سال کی ہیں چھبیس سال کی ہیں ستائیس سال کی ہیں بتیس سال کی ہیں تب تک کوئی نقصان نہیں ہوا نہیں پڑھنے سے تو اگر اب کوئی ٹوپک آپ کا چھوٹ چاہتے ہیں آپ بیس پرسنٹ پڑھ لے تو کیا پڑھ لے آجے گی کوئی بات نہیں میں یہ تو کہتا ہوں کہ اگلے تین مینوں میں یا چار مینوں میں وہ پورا کروا دوں گا اس پرکار سے یہ آپ نے کاریہ کرنا ہے دوسرے سے کبھی کمپیریجن نہیں کرنا ہے کہ کس کے نمبر کتنے آ رہے ہیں آپ نے یہ دیکھنا کہ حکمدان جی کہ پچاس میں سے اٹھالیس آ رہے ہیں اور میرے تو بیس میں آ رہے ہیں آپ اپنی کھمتاؤں کے نصار کام کرتے رہے ہیں کسی سے کمپیریجن نہ کریں یہاں پرتیک بک سٹور پہ پرتیک چائے کی دکان پہ پرتیک پجی میں ایک ایسی دیوی سکتی ہوگی جو آپ کو یہ کہے گی سورترد میں تیرا کچھ نہیں بڑھنا تو یہاں سے چلا جا جیسل میٹ چلا جا جودپور چلا جا جیپور چلا جا تو اسے یہ کہنا ہے کہ بھائی صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہو آپ کی کونسی دھوک بولی ہوئی ہے تو آپ یہاں بیٹھے ہو آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو مجھے یہ بتاؤ ایسا کہیں گے آپ کو کئی آپ کو یہ گیان دیں گے کہ ایک بار آپ سیلف کر لو آپ کلاس مجھ جاؤ ٹیسٹ کیوں لے رہے ہو ٹیسٹ سے کیا ہوگا تو خود سے یہ پوچھنا کہ ٹیسٹ سے ہی ہوگا یہی وہ مادے میں جس سے بند کے ڈل یہ کام مل رہے ہیں آپ کو ایک طریقے سے یہ ماننے کہ سر کا ایک ایسا آدیس ہے کہ آج آپ نے یہ کاریے کر کے انہیں ماہ سرسواتی کا ایسا ایک آدیس ہے کہ یہ کاریے آپ نے کر کے انہیں اگر اس کے انصار چلو گی تو ہی آپ کام کر رہے ہو ورنہ سوچ لو باریویں ککشہ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ نے صرف ایکزام والے دن ہی تیاری کی ہے بی اے کے پیپر ہے سپر لے کے آئے ہو پوری رات بر پانچ پرسنوں کو ڈھونڈتے رہے پانچ پرسن میں سے پھر آپ کے پاس پانچ پہنچے پانچ کو پڑھنے کچھ اس کی پانچ بھی نہیں پڑھے گئے پانچ میں سے آپ نے تین پڑھے تین میں سے آپ کو ایک یاد رہا اور پیپر میں آپ نے کارنیاں اور ہی لکھئے اور یونیورسٹی کا بھلا ہو کہ آپ کو اس نے پاس کر دیا وہیں سے ہمارا اب آپ لوگ سکھ سکیں آپ کی کندوں پر بہت بڑی جمعہ داری ہیں آپ مان کے چلیں ہمیں اس سٹیکچر کو بدلنا ہے جو کی سکولی ایڈیوکیسن کے بعد میں ہمارا بنتہ دار پتہ ہے کہ سکولوں کے بعد میں ہوا ہے آپ مان کے چلیں کہ روحن سوحن موحن چیک کیسا لڑکا تھا کتنا ہی کمجور کیوں نہ تھا کتنا ہی سرارتی کیوں نہیں تھا پر وہ فیل نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کہ اس کے ماتہ پتہ نے اسے گھرنے رکنے دیا اس کے گروزنوں نے اسے گھرنے رکنے دیا اور وہ ریگولر کلاس آ رہا تھا تو وہ پاس ہو رہا تھا پر کہانے کہاں ہوئی کہ ایک پڑھنے والا ویدیار تھی جو کی پلس ٹو تک اس کے سیونٹی فائی پرسینٹ تھے پرنتو بعد میں اس نے ریگولر پڑھائی چھوڑ دی اور گریجویشن کے تین سال میں وہ ایک دم بیک پھوٹ پہ آ گیا یہ حالات دیکھیں تین سال گریجویشن کے دو سال پیجی کے اور دو بیرڈ کے سات سال جو ہے وہ ہمارے خراب ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا آپ سوچو سات سال والا فرق جو ہے میرے پاس میں سات دن ٹیسٹ دو اور اس میں میں پورا کروا دوں یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے نہیں ہوگا ہوگا آپ سے خود سے اور یہ ایک چیز سوچیں ہیں پڑھنے والے لڑکے ہیں نا وہ کدھر نکل لیے نیٹ میں نکل لیے جائی میں نکل لیے یا ادھر کوٹہ سکر بیٹھ ہیں وہ اگر یہاں آجیں تو ہمارا کیا ہو کیا ہو ہمارا سوچ کے دیکھو کیا ہو ہمارا سوچ سکتے ہیں کہ ہم کوئی کمپیٹیشن ہمیں وہ کلیر کرنے دیں گے فٹکنے ہی نہیں دیں گے وہ دو دنوں میں لوگ دیوتا رٹ دیں گے دو دن میں اپنے سالوں سے لوگ دیوتا نہیں رٹ پائے آبوسن نہیں رٹ پائے بولیاں نہیں رٹ پائے راجمس نہیں رٹ پائے راجستان کے جلوائیوں نہیں رٹ پائے مٹی نہیں رٹ پائے میں یہ کہتا ہوں وہ صرف ایک مہنے میں کام کر دیں تھوڑا سا سوچو اگر ادھر انہوں نے رکھ ادھر موڑ لیے نا چلو ایک بار سارے لیکچرر بن دیں ایک ویکن سے اپنا کچھ نہیں ہونے سارے اوسط والے ویدیار تھے سارے سپر پڑے ہوئے ہیں سارے سپر ہیں سارے سپر والے ویدیار تھے یہاں جو اتنے بھی بٹھے تو گبرانے کے بات نہیں کام کریں گے تو نئے والے ویدیار تھی انہوں نے پرویس لیں ایک بار سوچ کے لیں کیونکہ بات میں پریشانیاں ہوتی ہیں مجھے ایڈمیشن کا کوئی لالچ نہیں ہے میں کتہ ہی نہیں چاہتا ہوں کہ تین چار پانچ بیچ بنا لاؤ میرا ایک عدیس ہے کہ صرف ایک بیچ رہے جب بھی مجھے ٹائم ملے پانچ سے سات اس بیچ میں میں آؤں اور ان کو اگر میں میری شمتہ سے کچھ کروا پاؤں تو وہ چیزیں میں کروں بس مجھے اتنا سا یہ ہے مجھے ایسا نہیں ہے کہ صبح سے لے کے شام تک یہاں بیچز کی بھیڑ رہے اور اس وقت ہے کہ جو تھیم ہے اس سے میں کوئی انہیں سمجھوتا کرلوں ایڈمیشن لینے سے پہلے ایک سوچ لینا کہ اس بار جتنے میں پرویس لوں گا میں ان کے گارڈین سے بھی بات کروں گا پھر بعد میں ایسا نہیں ہو کہ سکینہ گھوم رہی ہے بجار میں اور میں فون گھر پہ کروں تو سکینہ ممی اٹھائی اور کہے کہ جی وہ تو اس کام سے ایسا نہیں کرتا پھر تکلیب ہوتی ہے مجھے ایک تکلیب ہوتی ہے کہ آپ یہاں کام کرنے کے اچھوں کے میں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہو رہا آپ کو یہ لگے گا کہ یہ کتابیں مجھ سے نہیں پڑی جائے گی آپ کو یہ لگے گا کہ کلاس سے سب سے کمجور ویدیار تھی میں ہوں یہ ساری باتیں آپ کو لگے گی سب لگے گی یہ پہلے ہی میں کہہ رہا ہوں یہ لکشن ہے یہ آئیں گے اور اگر آپ نئے ویدیار تھی ہیں جیرو سے آپ کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو سولہ پرسنوں سے زیادہ صحیح آپ کے کبھی نہیں ہوں گی سولہ سے زیادہ ہو رہے ہیں تو اچھی بات آپ پھر اور زیادہ انٹیلیجنٹ اور جینیس ہے میں سولہ کی گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ شیڈول کو پڑھ گئیں گے سو پرسنٹ شیڈول آپ سے ہوگا نہیں لگ بگ آپ پچاس پرسنٹ شیڈول کر پائیں گے اور پچاس پرسنوں کے ٹیسٹ میں آپ کے سولہ سے سترہ کسن سے زیادہ صحیح نہیں ہوں گے میں پہلے ہی کر رہے ہوں آپ کہے دوگر جی میرے تو اس میں ہوئی نہیں رہے میرے تو پینتالیس ہونے چاہیے پینتالیس کیسے ہوں گے کیسے ہوں گے پھر سہرام جی جو ہے تین سال سے کام کر رہے ہیں ان کے ہوں گے اسوک جی مالی جو چھ سال سے کام کر رہے ہیں ان کے ہوں گے ان کے ہوں گے اپنے نہیں ہو سکتے تو آپ پہلے میں پہلے ایک چیز بتا رہا ہوں کی پہلے ریویجن میں سو پرسیٹ پٹھے کرم میں آپ سے پچاس ہی ہوگا اور وہ بھی کب ہوگا جب گیارہ گھنٹے سٹنگ دیں گے آپ تب اور ڈیلی کے پیپر میں اس سترہ سے زیادہ آپ کے پرسن نہیں صحیح ہوں گے یہ بھی میں کہہ رہا ہوں سروات والے دو تین میں تو تین چار پر رہو گے آپ تین چار پرسن صحیح ہوں گے اس کے بعد میں صحیح ہونے سٹارٹ ہوں گے تو یہ بھی دھیان رکھیں آپ پرانے پیپر میں نے ڈال لکھیں اپلیکیشن پہ ڈالے ہوئے ٹیلی گرام چینل پہ ڈالے ہوئے ان کا پرنٹ رکھیں جیسے آج کا ٹوپک پر آگے تیسی کال ہے کل اگر سندو والا ٹوپک رہتا ہے تو ایک بار کے لیے آپ کیا کریں گے پرانے والے پیپر میں دیکھیں گے کہ اس ٹوپک سے کیسے کشن آئی ہے جی ضرور دیکھنے آپ نے اور سلیبس کو دیکھنے اس کے بعد میں پڑھنا سٹارٹ کریں گے اور جو پرانے ویدیار تھی ان کو میں یہ کہنا ہوں گا کہ ٹوپک پڑھنے سے پہلے ایک بار اگر آپ جیسے اوم جی کے اگر پانچ بیچ کی ویدیار تھی ہے پہلا پہ دوسرا تیسرا تو اوم جی کل کا ٹوپک پڑھنے سے پہلے ایک بار پرانے والے پیپر ضرور پڑھیں گے جو سوادھیائے کی ہیں ان کو پڑھنا ہے پھر آپ نے کتاب سے پڑھنا ہے نہیں یہ اُلٹا سٹیپ بت کر لینا کہ پہلے کتاب پڑھے ہو نہیں ایسا نہیں کرنا پہلے آپ یہاں سے جتنے بیچ سے آپ جڑے ہوئے ہیں چاہے آپ ایک سٹیپ نمبر سیڈول سے جڑے کے ایک سو تیس سے جڑے آپ نے وہ پیپر پڑھنے ہیں اس ٹوپک کے وہ پڑھنے کے بعد میں پھر آپ نے کتاب سے جو میٹر پڑھنا ہے اور یہاں حل کروانے کے بعد میں جیسے آپ گھر جاتے ہیں تو رکنے کے بعد میں واپس وہ پیپر نکالو اور اس کتاب سے وہ انڈر لینڈ کرنے والا کام جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے ڈیلی کا جو پیپر ہوگا میجر پیپر ہوگا اس سے یہ آنکلن نہیں کرنا کہ آپ کمجور ہیں صرف وہ آپ کی سپیڈ دینے کے لیے میں پیپر کو ڈائنو سسٹم مانتا ہوں کہ ایک بار کلک اون کرنے کے بعد میں آپ کی گتی کو وہ گتی بنا کے رکھتا ہے صرف پیپر وہ ہے پیپر اس لیے نہیں لیے جاتے گی کہ کون تو زیادہ پڑھنے میں آگے ہے اور کون پچھے یہ کتے ہمارا ادیش میں نہیں ہے روباسی تو لینے نہیں ہے کلاس کے اندر یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے پانی ساتھ میں لے کے آنا ہے اور دوسری چیز ایک آپ نے جو کرنی ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ریڈنگ تو ہم کر لیتے ہیں کتاب سامنے رکھیں انگلی سے گماری ہم پڑھ رہے ہیں پر کبھی ہم نے پنے یاد کرنے کی جس کو اپنے ایک ریکول کے وہ پروسس کبھی نہیں کرتے تو آپ بارہ گھنٹے کی پڑھائی میں ایک گھنٹہ ایسا بھی نکالیں جب آپ کتاب کو سائیڈ میں رکھ دیں اور آپ نے ٹوپک جو پڑھا پنر زاگرن ایک بار پنر زاگرن مستقس میں جرور ریپیٹ کریں ٹوٹا فٹا ریپیٹ ہو رہا ہے کہیں کہیں جڑ رہے ہیں تو وہ کوشش ضرور کرنی ہے ہر ویکتی ہر ودیارت ہی عادت بنائیں کہ ریکول جو ہے نا جب بھی آپ مان لو کہ آج کی آپ کے پڑھائی کمپلیٹ ہوگی دس بجے آپ سو رہے ہیں تو آپ نو تیس پہ ایک بار آپ کی پڑھائی کو روک دیں اگلے تیس منٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ٹوپک آپ نے پڑھیں ایک بار ان کو سمرتی میں ریوائی ضرور کریں بینا کتاب کے سارے پھر بھی لگ رہا ہے کہ بڑا پیچیدہ ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے یاد نہیں آرہا تو وہ کتاب نہیں کیونکہ آپ کی کمجوری وہیں سے پکڑ میں آئے گی کیونکہ آپ یہ کام کب کرتے ہو کہ آپ یا تو اس ٹیسٹ والے دن کرتے ہو یا میجر پیپر والے دن کرتے ہو یا فائنل پیپر میں ریکول کرتے ہو تب وہ چیزیں یاد نہیں آتی تو وہ ہم نے ہر دن کرنا ہے ریکول والا کار یہ جو ہے کہ آدھا گھنٹہ وہ پڑھائی کا ہی پارٹ ہے آپ مان کے چلیں آپ اس کے لئے ایک گھنٹہ رکھ سکتے ہیں میں نیونتم آدھا گھنٹہ کہہ رہا ہوں پر آپ اس کو ایک گھنٹہ یا بیس منٹ آپ کو جو بھی پینتہالیس منٹ لگے وہ جرور نکال لیں پورے دن آپ نے جو پڑھ ہے اس کو ریکول جرور کرنا ہے کہ آج میں نے یہ ٹوپک نکال لے کچھ چیز آپ کو لگے کیا رہی ہے تو مجھے یاد آئی نہیں رہی ہے تو اس چیز کو کیا کریں گے کتاب نکال کر اس کو ایک دیکھ لیں گے سب سے بڑا سطرو جو ہے نا ورطمان یوگ میں کیا ہے موبائل فون سب سے بڑا کل دو دن ساہت پہلے کی بات ہے ایک کاری کرم تھا بٹیا کے سکول میں تو سکول والوں نے مجھے بلا رکھا تھا تو وہ میں نے کاری کرم اٹینڈ کیا انیل جی سر جو ہے نا وہ ہوسٹ کر رہے تھے کاری کرم کو تو انہوں نے ایک چیز بتائی کہ حالات کیا ہوگئیں کہ پاپا نے دیو موبائل لے رکھے اور ایسے ہون کر لیا اور پھر بچوں اٹھا دیکھا فون کیوں چلا رہے ہو فون مت چلا ہو تو پہلے یہ عادت ہم نے صدار نہیں ہے نا سب سے زیادہ سمجھ انہیں اسی میں خراب ہو رہے ہیں سب سے زیادہ میں یہ مانتا ہوں آپ کو کتے ہی ضرورت نہیں ہے اپنی اکیڈی میں کا ایسا کوئی کاریہ نہیں ہے جو اس سے موبائل فون میں آتا ہو کوئی کاریہ نہیں ہے کیونکہ ہر دن میں آپ کو یہاں بلا رہا ہوں میں ایک دن پہلے آپ کو سوچنا دے دوں گا سمبھ ہو تو وہ کٹکٹ والا فون لے لو سمبھ ہو تو اگر کسی وقت کوئی وقت یہ کاریہ کر لیتا ہے نا تو آپ یہ سوچ لو کہ آدھی جیت آپ نے ہرچے لکھ لیا آدھی مشکل ہے یہ اسمبھو نہیں ہے اسمبھو نہیں ہے چودہ سو روپے کا فون آئے گا پندرہ سو روپے کا لے آؤ سم اس میں ڈالو ایک تو گھر کے پانچار نمبر ہو یاد رہ جائیں گے میرے والا بھی یاد رکھ لینا بلکل ہر جینڈ ہو تو کوئل کر لی میسیج چھوڑ دیا کہ سر آج کلاس ہے یا نہیں ہے پر ایسا ہوتا ہے نہیں کلاس رگلو رہت ہی رہتی مجاگ نہیں کر رہا صحیح کہہ رہا ہوں میں جو چیز کہہ رہا ہوں نا وہاں پریکٹیکل ہو چیزیں پریکٹیکل ہو چیزیں اگر ایسا کوئی کر لیتا ہے نا ریل میں کر لیتا تو آپ یہ ماننا کہ آپ نے آدھی جنگ جو ہے وہ جیت لی آدھی جنگ جو ہے پندرہ سو روپے خرچ ہوں گے آپ کے اور اس کو رکھ دو بہت زیادہ ارجینٹ تو مان لو کہ ایک سفتہ میں آپ نے کیا کیا کہ سم چینج کرنے مان لو کہ چینج ہی تو کرنا ہے سم ڈالی دو دن سے چلا لیا تھوڑا بہت وارس اپ ہے دیکھ لیا اور کچھ ملٹی میڈیا پر کسی کو جاننا ہے ٹیلی گرام دیکھنا ہے تو دیکھ لو پر رگولر ہی مت رکھو میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو گھر چھوڑی ہو یہ نہیں کہہ رہا پر ایک بار شروعات یہ کر لو کہ آپ نے ایک اپتہ یہ کرنا ہے صرف ایک اپتہ اگر آپ ایسا کر لیں گے نا ایک مہنے آپ نے عادت بنا لی تو آپ کو پھر یہ فون پسند نہیں ہے گا پھر آپ اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اسی پیندر پر تین سو پیسر دن یہ تپسو ایک طرح کام کرنے تین سو پیسر دن کام کر لیا تو آپ مان کے چلیں رجلٹ آپ کے سامنے ہوگا پچھلا بیچ آپ کے سامنے ادھارنے ایسے ایک بیجارت یہ ایسا نہیں تھا جس کے نام ہم نے اوپر سے ایسے نوٹ کر لی ہوں ریتو سیکھاوت ہے تو ریتو سیکھاوت ہے جو اون لائن بیچ کی ویدیارت تھی اتنی انوسہ سے تھے کی سب سے پہلے فون کرنے والی وہ ہی تھی کہ بھائی سار پیپر نہیں ہے یا سار پیپر نہیں ہے یا تو میں کہاں میں ابھی بھیج رہا ہوں آپ کو تتکال اتنی نیمی تس ایک ایک پیپر فائل کیا ہوگا ایک ایک پیپر ان کا رکھا ہوں اون لائن میں اس طرح کیسے کام کیا اس سے پہلے فرسٹ جو بیچ میں پراچی رہا تھوڑ نام سے تھرڑ گئی ٹیچر ہے یہاں تیاری کر کے گئے اتنی انوسہ سے انہوں نے کاریہ کیا اتنی انوسہ سے وہی بات اور اس سمیہ میں پیپر صرف وارس اپ پہ بیجا کرتا تھا سیلیکشن نکال لیا ایسے ایساں کے ادھان دے سکتا ہوں جو اون لائن کے ویدیارت ہی ہیں پر اوف لائن والوں سے زیادہ انوسہ سیت ہوکے انہوں نے کام کیا اور سیلیکشن نکال لیں آج ایک ویدیارتی کا فون آیا کہ میں نے وہ لے لیا اور وہ خرید لیا اور تین جار اس کے لگا دیے سات جار اس کے لگا دیے چھے جار میں دیے تو پیتا جی کے پیسے لگا دے بیٹا اور خرید لیں اگر ایسا کرنے سے ہونا تو سب سے پہلے میں میرے گھر پہ ایک ڈیجٹل روم بڑھواؤں اور سب سے بڑی ایل ایڈی لگواؤں سو فے ایسی سب سوید آؤ کلپ دکھ رواؤں اور میری بیٹی کو کہوں گے بیٹا بیٹھ یہاں پہ اور میں ایک لاکھ دو لاکھ پانس لاکھ میں جتنے بھی کور سے وہ سارے پرچیز کر کے دے دوں ایسا سیلیکشن ہوتی نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے سیلیکشن کب ہوں گے جب وہ ٹیبل چیر وہاں بیٹھے گی اور ایک ایک چیز کیا کہ کشن مارک لگائے گی کہ یہ کیوں ہے ایسا آج میں اس کو تھوڑا سا جب آیا آپ کو جسے میں تھوڑا سا موٹیویٹ کر رہا ہوں اس سے پہلے تھوڑی اس کی کلاس لگا دی میں نے میں نے سارے دن کھیر لیے کیا کر رہی ہے اب ٹینتھ میں ہوگی تھوڑا دھیان دے پڑھائی پر کہ میں کیا پڑھوں مجھے دھیانی نہیں ہے میں کتاب لے کر تو وہ بائیلو جی والی بک نکال لیا میں کہ اوپر کیا لکھا بائیلو جی میں کہ کشن مارک مینس کیا ہے بیٹا ایسے ہی پڑھنا ہے کیا مینس کے یہیں سے شروعات کر لیے تو یہ کام آپ نے خود نے کرنا ہے کوئی ایسا کرے کہ میں نے وہ کورس لے لیا وہاں سے لے لیا اس سے ہو جائے گا دیکھ اس سے کچھ نہیں ہونا سچی میں کچھ نہیں ہونا ہوگا کیا جتنے پنے آپ نے میں نے نورس بنا لیے وہاں سے بنا لیا تو نورس تو بنے بنائے پڑے ہیں نورس بنے بنائے پڑائیں آج کے یک میں اگر کوئی کی منیجمنٹ کے کوئی نورس بنانے لگ جائے تو میں اس آدمی کوئی یہ مانوں گا وہ کہ آسمان میں چھید کرنے والی بات کر رہا ہے کہ میں منیجمنٹ کے نورس بناؤں گا تو پڑے ہیں منیجمنٹ کے نورس تو پڑھ دو اس کو کوئی کے سائیکو کے نورس بناؤں گا تو پربات رہے دیر سنگھ جی والے کتاب رہے دو رہے رٹ دو نورس تو بنے پڑے ہیں وہ جورتی نہیں ہے بنانے کی ان چیزوں کا دھیان رکھیں تین سو پینس سو دن کاری کریں ان دنوں ایک میں چھوٹی چی کتاب پڑھ رہا تھا صحیح کی ویدیارتی نے چودہ تاریخ کو مجھے دی زیادہ پنے نہیں پڑھ پائے میں بیجی شیڈول میں پھر بھی اس میں سے چار لائنے پڑی مجھے بڑی اچھے لگیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کلام صاحب کی سب سے بڑی پونجی ایک آدمی نے اس کوٹ کو ہائلائٹ کر کے لکھا سب سے بڑی پونجی تو میں نے دیکھا بھی دیکھیں ایک راشپتے رہے ہیں ان کے پونجی کیا ہے تو انہوں نے لکھا کہ اپنے جیون میں ان کے پاس میں چھے سرٹیں چھے جوڑی نہیں صرف چھے سرٹ چار پینٹ دو سوٹ ایک گھڑی ایک جتے کی جوڑی اور پتیس سو کتاب رہتھی اس میں ایک تین پاس یہ پونجی ہے یہ پونجی ہے جتنا ٹائم دوگے نا جتنا ٹائم دوگے خود کو تھوڑے سنیہ سے بن جاؤ ان کی طرح تو جو نئے والے ویدیار تھے ایک بار میں ان کا نام لے لوں کون کو نئے ہیں آج کس بیچ میں پہلا نام ہے راجویر راجاوت اجمیر کے رہنے والے ہیں سورتگڑ میں پہلی بار رہے ہیں تو ایک بار جن کا نام لوں اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے رہیں گے اور جوردار تعلیوں کے دورہ سواگت راجویر جی کا کہاں ہے راجویر جی شابہ کھڑے رہے ہیں آپ اور اگلا نام ہے کلاس بشنوی اور یہ کہاں کے رہنے والے ہیں بانسوڑا کے رہنے والے ہیں آپ کہاں کے آپ کھڑے رہے ہیں تو یہ پتہ بانسوڑا نگر ہے گا کوئی وہاں پر پھلو دی میں اچھا سورتگڑ میں اسی مہینے اٹھارہ مارچ کو آپ آئے ہیں اتیاس ویکہتہ بننے کے لئے ہیں اس کے بعد میں ہیں مہندان چارن تو مہند جی آپ کہاں سے ہیں آپ نے لکھا ہے بارڈ میر میں سورتگڑ میں پہلی بار آپ آئے ہیں سکول ویکہتہ اتیاس بننے کے لئے سپہندر جی کا نام ہے آپ ہیں فور نائن ایل این پی بینج بائلہ پوچھ لوں ایل این پی کا فل فوم کیا ہے میں تو اکثر ایسے کس نے پوچھتا ہوں بتائیں آپ دیکھیں لالگڑ ہاں کوئی نا آدھرس سولنکی یہاں ہیں آدھرس سولنکی آپ ناغور کے رہنے والے ہیں آج آپ آئے ہیں سنمن بسنوئی پتہ سری نحال چنجی آپ ستجنڈہ رائشنگر انوپ گڑ کے ہیں پہلی بار آپ سورتگڑ آئے ہیں اگلا نام ہے تنویر چارنے پتہ تیجدان چارنے آپ پندہ دن پہلے سورتگڑ آئے ہیں صرف ہے جوب آپ کو لگنے بارڈ میر کے آپ رہنے والے ہیں سربی بنسل جو ہے اور آپ ہے سنگریہ کے سربی اور اس کے بعد میں اگلا نام ہے راکیس ٹاک جو ہے اور آپ پر تھمبا رہے ہیں آپ کا عدد سے ہے کہ آپ سرکاری سیوہ میں جائیں اگلا نام جو ہے وہ ہے مدھو کمر کا اور آپ جو ہے کہاں کہیں کھا جوا لگیں جگدمبہ پی جی کولیج یہ کس کے آپ کا خود کا ہے پیتا جی کے چھے سات مہین نو سے سورتگڑ رہ رہے ہو آج کیسے ہے پھر گوپال میگھوال اور کھڑے رہیں گے بیٹھنا نہیں جن کا بھی نام لے کھڑے رہو سرکاری سیوہ میں جاؤ گے نا ساڑھے تین گھنٹے کی جو ہے نا وہ بورڈ ایک جام میں ڈیوٹی رہتی ہے چیئر نہیں ملے گی وہاں پہ میں نو گھنٹے کھڑا رہتا ہوں نو گھڑ چورائے پہ رات کو لٹھ لے کے نو کری دیکھو لگنا تو ہے پھر کرنے ہی بڑی مشکل ہے کل ہی میں رات وہ آریسی والے جوان تھے تو وہ کہ ایک وہ ٹوڑس تھے میرے آدمیر ادھر وہ ایک بڑے والا ڈنڈا جو ہے رات کو تین بجے چورائے پہ کھڑے ہیں تو میں ہسنے لگ گئے ایسے میں کہ دیکھو آدمی کو ہر جگہ سیٹ ہونا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے ان کو بتایا کہ میں ابھی پیو کے پد پہ اور میرے پاس میں لگ بگے بتیس ٹیچر جو ہے نا لگ بگ ساتھ لیکچر ہے آٹھ سیکنڈ گیڈ اور تھارڈ گیڈ ٹیچر اور کچھ مانتر کرمچاری ہیں انتیس لوگ میرے انڈر کام کرتے ہیں لگ بارہ لکھوں بارہ لاکھ ان کی میں سیلی اٹھاتا ہوں اکیڈیمی میں لگ بھی چونتیس ایمپلوئیز جو ہے وہ کام کرتے ہیں لگ ستر لوگ ساتھ میں جھوڑے ہوئے اور دیکھو پھر بھی کام جو ہے نا اور اس کو انجوئی کرنا چاہیے کام جو بھی ملے اس کو انجوئی کر سنکر لال جی اور آپ جو ہیں ویجے نگر انوپ گڑھ کے رہنے والے آپ بھی بیک خیتہ اتیاز بننا چاہتے ہیں رمیز سروی آپ پالی سوجت سے ہیں رمیز سروی اور بجرنگ بسنوئی جو ہے فرسٹ گریڈ اتیاز جو ہے بجرنگ میرے بہت پرانے ویدیار تھی اور کامرہ رامجے پرثمبار آپ سورتگرڈ آئے ہیں اور کامرہ رامجے کہاں کیا آپ نے جلے کا نام نہیں لکھا جودپور کے عام کمل کمل گھوٹیا سری گنگا نگر جو ہے کمل آپ سری گنگا نگر کے سمن ورما آپ سری گنگا نگر کے ہیں ممتا ٹاک آپ بیرمانہ کے رہنے والے ممتا ٹاک بیرمانہ جانتے ہو گیا مجھے نہیں جانتے مرلی منور آپ سورتگرڈ کے ہیں اسوک بکانیر اسوک جی کون ہے اسوک بکانیر دھول سنگھ آپ بسلپور کولائت کے ہیں پچھے ہیں آپ پارس پاریک اور آپ سورتگرڈ کے رہنے والے ہیں پارس جی انیل سرما انیل سرما کہا ہے انیل سرما ٹھیک ہے آپ انیل سرما کرن ابھی سورتگرڈ آئی ہیں آپ کھیرہ کے ہیں لونکن سر کے کون لاسٹ میں آپ ہوگئے کرن ٹھیک ہے پوجہ کڑواسرا سورا والی پیلی بنگا سے ہیں سورتگرڈ میں پہلی بار آئی ہیں لکشمی آپ کہاں کے ہیں ہنمانگڑ کے ہیں آپ ٹھیک ہے رجنی آپ نوہر کے رہنے والے ہیں مونکہ سرما پہلی بار سورتگرڈ آئی ہیں پربورام جاکھڑ آپ ہیں بیدہ سر چورو کے ٹھیک ہے بیدہ سر چورو کے رہنے والے ہیں بیدہ سر کا اتیاز تو پتا ہوگا نا آپ کو کبیتہ کہاں کے ہیں لکھا نہیں آپ نے راوت سر کے انورادہ رام نواز بسنوئی اور ہنسراج گوتم چورو کے رہنے والے ہیں تو یہ اتنے بیدہ لگ بک 41 کے آس پاس پون ہے ایک بار جوردار تعلیوں سے آپ کا شواگت ہے پر یہ سارے کی ساری باتیں تھی پرانے والوں وہ بتا ہے آپ کو پھر میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ لگے گا ایک نام اور ہے قویتہ ستھار پون ستھار سیوہ ستھار ہے یہ تینوں گاؤں سرجن سر کی ہیں اور ان کو موٹیویٹ کرنے والے پورن جی ہیں تو پورن جی کے لیے بھی جوردار تعلیوں سے ایسا کیا کرو کام یہ اصلی جاگرن یہ ہے کیسے بچوں کو آپ جگہیں میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو یہ لگے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا آپ کو یہ لگے گا کہ آپ سے یاد نہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے لگے گا کہ اگر آپ اتیاز کی تیاری کر رہے ہیں آریا والی کتاب کے فیکٹ آپ سے نہیں رٹے جا رہے ہیں پر ایسا لگے نا تو یہ ماننا کہ صحیح رستے پر چل لیں یہ لگے گا سب سے پہلے کیونکہ رام دیورہ پیدل نکلتا ہے نا تو وہ صرف ہے صرف اٹھارہ سو میٹر یا ایک جار میٹر کے بعد میں اس کے پاہم یہ کہتے ہیں کہ پربو بیٹھ جا تیرے سے نہیں چلا جائے گا واپس گھر چل پر وہ قدم نہیں توڑے نا آپ یہ مت دیکھو کی آپ کا ایک ساتھی تیز دھوڑ رہے ہیں رام دیورہ یاترہ میں تو ایسا ہوتا ہے نا آپ نے تیز نہیں دھوڑنا آپ کتنا چل سکتے آپ اتنا چلوں اس میں بھی ڈیلی شیڈول ہوتے ہیں نا کہ مجھے ڈیلی چالیس کلومیٹ چلنے پر چالیس کلومیٹر آپ دو گھنٹے میں چلیں یہ کوئی ضرور نہیں آپ چالیس کلومیٹ چلنے سے اس میں بارہ گھنٹے لینے کوئی ضرور نہیں ہے اور زیادہ ہی ہو تو تیز چلنے والے چالیس آٹھ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے آپ بارہ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے پھر بھی آپ کو لگے تو آپ چالیس کلومیٹر کے جگہ پینتیس ہی چل لو تیس ہی چل لو ان سے ایک دن زیادہ لگ جائے گے اتنے فرق ہوگا پر پہنچ آپ اپنے لکشے تک جائیں گے اسی اتصال کے ساتھ رہے ہیں ایڈمیسن لے لیا پھر میں پچھا چھوڑنے والا نہیں ہو روجانہ فون کروں گا ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کے گھر پہ میری جو ہے نا وہ لڑائی بھی ہو جائے اس بات کو لے کے میں کیوں ایڈمیسن دلائے کیوں پھر ان کو یہاں پہ بھیجنا ہی نہیں تھا اور کوئی اگر آپ کسی کو ایڈمیسن لینے کے بعد میں جانا ہو تو میرے پاس میں اور یہ مجھے بول کے جائیں کہ صرف اب میں آگے سے نہیں آنے والا یہ میرا ریجن ہے تو وہاں مینسن کر لیں بعد میں ہمیں پریشانیاں نہیں ہو شیڈول آپ لوگ نکل وا لیں گے پرنٹ آپ کو مل جائے گا اور پر تک دن اس کے انصار آپ نے کام کرنا ہے بیٹھیں کون کون میری بات ماننے والا ہے موبائل فون والی جھوٹے وعدے تو کر لو جھوٹے وعدے کون کون کرنے والا ہے کہ کل سے میں فون چھوڑنے والا ہوں یا میں چھوڑنے والا نہیں میں اپتے میں ایک دن ہی ملٹی میڈیا چلا ہوں گا باقی دن وہ ٹک ٹوک کون جھوٹے وعدہ کون کر رہا ہے سات میں دو دو فون یوں چلا ہوگے نہیں کوئی بات نہیں چلو ابھی ایک اتیاز کے جو ویجارت یہ ہے وہ تو یہاں رکیں گے ان کا ایک